ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور سے دفاع انسانی حقوق تنظیم کی چے پرسن آمنہ مسعود جنجوہ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں لاپتہ افراد کے امور پر گفتگو کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں سے آگاہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے معاملے پر قائم کمیشن شب و روز کام کر رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل لزا ہمارے سے ٹیلپن لائم پر موجود ہیں فیصل لزا بتائیے گا اس ملاقات کے حوالے سے آئی ایس پی آر کی مجانب سے مزید کیا آگ بتایا گیا جی بالکل آپ سے کچھ دیر قبل آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی گئے بطاعترین اطلاع کے مطابق دی جی آئی ایس پی آر میجرل آصف وفور سے دفاع انسانی حقوق کی چیئر پرسن آمنہ مسہود جنجوہ نے عام ملاقات کی ہوئے اس ملاقات میں جو ہے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں ان پر غور کیا گیا ہے اس موقع پر جو ہے وہ دی آئی ایس پی آر میجرل آصف وفور نے واضح طور پر جو ہے حکومتی اور جو ریاستی کاوشیں ہیں خاص طور پر سیکیورٹی پورسیز کے جانب سے بھی کاوشیں ہیں ان سے آگاہ کیا لاپتہ افراد کے معاملے پر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جیویشل پرمیشن جو ہے وہ شبو روز کام کر رہا ہے جی ایس پیو میں لاپتہ افراد کے معاملے پر خصوصی سحل کائم کیا گیا ہے بیضیت پاکستانی ہمارے دن لاپتہ افراد کے لوائکین کے ساتھ ڈھڑکتے ہیں میجنل آس و فکور کا کہنا تھا کہ یاد رکھیں ہر لاپتہ فرد جو ہے وہ ریاست سے بنصوب نہیں کیا جا سکتا ریاست کے پاس موجود افراد کے ساتھ قانونی امور کے تیز جو ہے وہ معاملات آگے پڑھ رہے ہیں بیشتر افراد آج بھی قلبن تحریک طالبان اور شورج دردہ جو علاقے ہیں ان میں موجود ہیں بہت سے ریاست ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے لڑتے مارے گئے لاپتہ افراد کی پیرستوں میں ان افراد کو شامل کیا جانا چاہیے آمنہ محسوس جنگوہ نے ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی قابشوں کا ادراک کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی دعون پر شکر گزار ہیں متاثرین کے جذبات کو ریاست مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونے دیں گے آمنہ محسوس جنگوہ نے یقین دلایا کہ مسئلے کے منطقی حل کے لیے جو ہے وہ قابشیں جاری جب کی جائیں گی جسکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے یہ کہنا تھا کہ ریاست جو ہے وہ اپنے معاملات کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے اور ریاست جو ہے لاپتہ افراد کے معاملے پر انتہائی سنجیدہ ہے آمنہ محسوس جنگوہ نے مسئلے کے منطقی حل کے لیے ریاست پر مکمل اعتماد سیزار کیا جی یعنی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بہت شکریہ فیصل عذاب ہمیں تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے